جلسی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جرنر کمر جوید باجوا ہے원이 ان نومبر کے آخری ہفتے میں ریٹائر ہو جانا ہے جرنر کمر جوید عمودی باجوا نے دوہزار انیس میں ریٹائر ہونا تھا مگر ان کو تین سال کی ایکسٹینشن مل گئی تین سالcking کس ملازمار کی ایکسٹینشن مل گئی فوج میں ایک اصول ہے کہ جس جنریل کی عمر 73 سال ہو جائے اس نے ہر حال میں ریٹائر ہونا ہے جنرل کمر کی عمر ابھی ایک سٹھ سال ہے وہ تین سال کی اور ایکسٹینشن ابھی لے سکتے ہیں اس وقت پانچ لیفٹرینل جنرل کے نام سامنے آ رہے ہیں جو نئے آرمی چیف بننے کے لیے موسٹ فیوریٹ ہیں آرمی جین بننے والوں میں اسے سب سے پہلا نام لیفٹرینل جنرل آسو منیر کا ہے لیفٹرینل جنرل آسو منیر اس وقت سب سے سینئر آفیسر ہیں جو آرمی چیف بنیں گے لیفٹرینل جنرل آسو منیر کو دو ہزار سترہ میں ڈی جی ایم آئی لگایا گیا تھا اور دو ہزار انیس میں وہ چیف آف آئی ایس آئی بن گئے تھے دوسرے نمبر پر لیفٹرینل جنرل شیر شمساد مرزا ہے لیفٹرینل جنرل شیر شمساد مرزا کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کی عوضے پر فائز ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آرمی چیف کے بعد آرمی میں سب سے مضبوط ترین دوسرے نمبر پر سب سے مضبوط ترین آدمی ہیں تیسرے نمبر پر سب سے مضبوط ترین کینڈیٹ لیفٹرینل جنرل آباس ہے لیفٹرینل جنرل آباس انڈیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ انڈین آفیر میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس آفیسر ہیں وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر فائز ہیں اس سے پہلے وہ راول پنڈی میں ٹین کور کو دیکھتے ہیں جنرل نمان محمود سب سے مضبوط ترین گینڈیٹ لیفٹرینل نمان محمود ہے وہ اس وقت وہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزنیٹ ہے اس سے پہلے وہ اس سے پہلے وہ نورس وزیرستان میں انفنٹریل ڈویجن کے کمانڈر رہے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی میں ایزا انہوں نے آئی ایس آئی میں ایزا جنرل آفر جنرل انیلسس بھی کام کیا ہوا ہے لیکسینل جنرل فائز امیر لیکسینل جنرل فائز امیر پانچ میں نمبر پر سب سے مضبوط ترین گینڈڈ ہیں لیکسینل جنرل فائز امیر کا تعلق لوجستان ریجمنٹ سے ہے وہ اس وقت کور کمانڈر پرشاور کے عوضے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی میں ڈیریکٹر جنرل آفر کانٹر افیر بھی کام کیا ہوا ہے موسیقی